بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لاست بات کر رہے تھے لینکڈین پہ تو لینکڈین کو ہی کنٹینیو کریں گے اس کو فنش کریں گے اس ٹاپک کو تو اس میں تین چیزیں مہت امپورنٹ تھی مارکنگ سیکسس کے لیے اٹریکٹ انگیج ان کنورٹ اٹریکٹ میں کیا ہے بیلڈ یور پروفائل اچھی پروفائل بنائیں میں سرچ رینکنگ انکریز کریں پرائیویسی اور کمپنی پیج اپنا بنائیں اور اس کو جیسے فیس بک پیج ہوتا ہے ایسی طرح اس کو پپ یعنی پاپولر کریں انگیج کریں نیٹورکنگ چونکہ لینکڈین پہ نیٹورکنگ ہی مہین چیزیں نیٹورکنگ کریں گروپس جوائن کریں آپ نے آن لین ویزیبیلٹی بڑھائیں اچھے چیزیں اچھے کونٹینٹ دیکھ کے کالٹو ایکشن زہرے کنورٹ کرنا ہے اب آپ نے یہ چیزیں جب کر لیں تو آپ نے اس کو ایسے کسٹمر کنورٹ کرنا ہے لیڈ انڈیشن کرنا ہے ایمیلنگ لیسٹ ہے ڈریکٹ آفرز کرنی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں دیکھیں جو نیٹورکنگ ہاو لینکڈین ورکس اور ہاو ٹو گین بینفیٹس روم دی نیٹورک دیکھیں نیٹورک جن لوگ نے تو یوز کی ان کو تو آئیڈیا ہوگا لیکن جو اس کے پر آ رہے ہوتے ہیں فرس کنیکشن سیکنڈ کنیکشن تھرڈ کنیکشن کیا ہوتا ہے کہ فرس کنیکشن کیا ہے کہ جو آپ کے ڈریکٹ آپ کے نیٹورک میں لوگ آپ کے دوست ہیں سیکنڈ نمبر کے جو کنیکشن ہوتے ہیں بھی یہ کہ ہے آپ کے فرنس کے جو ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کے ڈریکٹ کنیکشن میں جو لوگ ہیں ان کے جو آگئے کنیکشن کے اندر لوگ ہے آن پھرڈ کیا ہے تو دوست ان یا سیکنڈ ڈیگری می کو ثرڈ ڈیگری تو جو سیکنڈ ٹو سیکنڈ ہے اس انہیں آپ کے فرینڈ کے آگئے فرینڈ کے اس کے آگے ہیں تو وہ پھر تھرڈ دیکری کنیکشن ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے سرچ کرتے کسی بندے کو تو اگر وہ آپ کے سیکنڈ یا تھرڈ کسی نیٹ ورک میں ہو تو وہ بتاتا ہے کہ یہ آپ کے تھرڈ نیٹ ورک میں ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے رلیشنشپ بنانے کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ میرا جو جو ڈریکٹ کونٹیکٹ ہے اے بی سی اس کا جو کونٹیکٹ لیسٹ ہے اس کے اندر وہ بندہ مجھوڑ ہے تو آپ کو نیٹ ورکنگ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے سیلز وغیرہ کے لوگوں کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے نا ریفرنس جنہیں چاہیے ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ تو نیٹ ورکنگ ادر سے انکریز کریں یہاں سے آپ کو اگر آپ کے فائی ونڈڈ کے قریب ڈریکٹ رلیشنشپ ہے نا تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس آلموس سارا پاکستانی کہ کہیں نہ کہیں آپ آپ کے ان فائی ونڈڈ کے اندر ہر ایک کے بھی اگر دو ڈھائیسو بھی ہوں اور اس کے پھر آگے تھرڈ پہ بہت سارے ہوں تو آپ کی بڑی ریچ ہے اور پھر آپ ان سے اپنا یہ سسٹم کر سکتے ہیں گروہ یور نیٹ ورک ظاہر ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کا نیٹ ورک زیادہ ہزار پندرہ سو جتنے بھی لوگ آپ کے اندر آلاوائیبل لیمٹ میں آ سکتے ہیں ان پر ضرور جائیں پرسنلائیز یور میسیج ایسے نہ ہو کہ جرنل چیزیں ہو جرنل بھی ٹھیک ہے آپ نے کبھی کوئی پوسٹ ایسے جرنل بھی کر دی لیکن میسیج کو پرسنلائیز کریں گا آپ ایک کمپنی کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو کوشش کریں کہ وہ آپ کے آپ کا پراپر پتہ چلے کہ یہ آپ کی کمپنی کی طرف سے میسیج ہے کیپ ان ٹچ یہ بڑے ایمپورٹن ہے اگر آپ دوستوں میں فیزیکل بھی دیکھیں اگر آپ اپنے کسٹمر سے ٹچ نہیں رہتے یعنی ریلیشنشپ بیلڈ نہیں کرتے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے آج تو آن لائن تو یہ کمپیریٹیو لیا ایزی ہے نا کہ آپ اپنے کسٹمر سے ان ٹچ رہے ہیں ان کو انوال رکھیں اپنے پیج کے اوپر اپنے پروفائل کے اوپر ٹھیک ہے تاکہ وہ آپ ریلیشنشپ بیلڈ ہو ایکسپورٹ کنیکشن ٹو ایکسل ایک اور ایمپورٹن چیز اگر ان کیس آف اینی آج کل تو کچھ زیادہ ہی ہوگا فیس بک پہ بھی درودری کیوں نے کوئی مسئلہ آج ہے تو وہ بلوگ کر دیتے تو آپ اپنے کنیکشنز کو ایکسپورٹ کر کے رکھیں ایکسل میں اور ان کو سیو رکھیں اپنے تاکہ ان کیس کوئی مسائب ہوتا تھا آپ ان کو ریسٹور کر سکیں اور یہاں پھر آپ کے پاس ہو گروپس سٹے انگیج بھی دیور کسٹمر دیکھیں نہیں یہ ایک انہوں نے گروپ کے ایک ایزامپل سامنے دی ہوئی ہے تو آپ بھی اپنا گروپ ضرور بنائیں اس کے اندر لوگوں کو انگیج کریں اور دوسرے گروپس کو جوائن کریں اس گروپ میں یہ دیکھیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ٹاپ کنٹریبیٹرز ان اس گروپ آپ چکے آپ لائم لائٹ میں آئیں گے آپ کے ریلیشنشپ بڑے گا آپ لوگ آپ کو کنسلٹ کریں گے جو بھی پروڈکٹ یا جو بھی گروپ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے آپ ٹاپ کنٹریبیٹر ہوں گے تو لوگ جتنے زیاد جاتا آپ کے ہوں گے اتنا زیادہ ہی آپ کو بینیفٹ ہے جوائن دا رائٹ گروپ اب یہ دیکھیں اس نے ایک زیادہ دے کہ ایچ آر کا گروپ دھونڈا ہے یہ پہلا ہی اس نے بتایا ہے دیکھیں جی اس کے میمبر کتنے ہیں نو لاکھ پنچتالیس ہزار میمبر ہیں آلموسٹ ٹھیک ہے ڈسکشنز پر منت کتنی ہوتی تھری نائنٹی ڈسکشنز ہو رہی ہیں نائنٹی تھری انیور نیٹ ورک نائنٹی تھری تھاؤزنڈ ایٹی ایٹی تو آپ نے جب کوئی گروپ جوائن کرنا ہے تو اس کی یہ سٹیٹسٹکس دیکھنی ہے ایسے نہیں ہے کہ سرچ کیا اور جب آیا تو نہیں آپ نے وہ وہ ریلیمنٹ بھی ہو وہ تو ڈیفنیٹلی ہے اور دوسرا اس کے اندر ایکٹیوٹی کتنی ہو رہی ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے ابھی دیکھیں نا چیک گروپ سٹیٹسٹکس ٹھیک ہے نا کمنٹس لاسٹ ویک کتنے آئے ہیں میمبرز ٹوٹل کتنے آئے ہیں سینئرز کتنے ہیں انٹری لیول ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں آپ نے اس گروپ کی دیکھنی ہے دین جوائن کرنا ہے جو جوائن کریں گے تو آپ کی ایکٹیوٹی جنریٹ ہوگی آپ یعنی انٹریکشن سٹارٹ ہوگی نا آپ کی ان کے ساتھ اور آپ فیملیریٹی بڑے گی تو ڈیفنیٹلی جسکیشن جوائن کریں اور کو ایکٹیوٹ لیڈرشپ تو جب آپ ڈسکیشن جوائن کریں گے اور آپ اس پرڈکٹ یا سر ویس یا جو بھی جسکس کر رہے ہیں اس سے ریلیٹیڈ آپ کو اگر واقعی نالج ہے تو آپ اس کے پر جب آپ اپنے ایک تھوٹ دیں گے اپنا ایک ویو دیں گے اور وہ اگر ویلیوبل ہوگا دیفنیٹلی تو آپ پھر ایک ایزا لیڈر اور ایزا ٹاپ کنٹریبیوٹر آپ اس میں ایکٹ کر سکیں گے یہی آپ کو کرنا بھی چاہیے صرف ایک آپ بیٹھ جائیں خموش ہوکے اور اس طرح کی ایک ایسی ایر ریلیونٹسی پوسٹ کرتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے کنسرنڈ جو ہیں کیا اسے کہتا ہے یعنی گروپ جوائن کریں اور پراپر ڈسکشنز میں کے اندر آپ حصہ لیں کریٹ یور اون گروپ یہ میں نے پہلے کہا کہ اپنا گروپ بنائیں ٹھیک ہے اور اس گروپ میں لوگ انوائیٹ بھی کریں لوگ کو ایڈ بھی کریں ڈسکشنز اس کو ریگولر کریں اور وہ ڈسکشنز جو کسٹمر کے لیے ویلیوبل ہے جو آپ کی کسٹمر جو سننا چاہتا ہے اس طرح کی چیزیں لائیں ایڈ ویلیو ٹو یور نیٹ ورک وہ کیسے ہیں جی آن لائن ویزیبیلٹی بڑھائیں گے اچھا کونٹینٹ شیئر کریں گے تو ویلیو ایڈ ہوتی جائے گی سمپل لوگ آپ کے پاس آئیں گے کونٹینٹ ہز دکنگ ہم پہلے بڑی دفا دیسز کر چکے ہیں تو اپنے جتنی بھی فلیٹ فارم ہے جیسے ٹویٹر ہے یوٹیوب ہے وہاں سے چیزیں لے کے آئیں اپنے ادھر ٹھیک ہے جہاں پر اگر آپ اس کو اکٹیبلی منج کر رہے ہیں اور سکتاکہ یہ لوگ بھی دیکھیں پھر وہی بات یہ آگی میرنگ اپٹمائزنگ ٹھیک ہے آج کسٹمیٹو ٹیک ایکشن یہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ آپ نے اینڈ پہ تو کسٹمر کو کنورٹ کرنا ہے یا وہ اگر پرچیز نہیں کرتا تو پاؤزٹیو ورڈ آماؤت تو لے کے آئے نا آپ کو کہیں نہ کہیں سے تو فائدہ ہو یا ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں گیو دم آ ریزن ٹو دو ایٹ اب یہ کوئی ایسی او کے پوائنٹ اویو سے اس نے بنایا ہے نا کہ نید لنکس اب ایسی او جو سرچ انجن اپٹمائزن کر رہے ہیں ان کے لیے لنکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں ریلیکس آئی سینڈ آؤٹ فری ایمیل فل آف کٹنگ ایج لنکس بیلڈنگ ٹیپ اس نے ایک ریزن دی ہے تو آپ فوراں جو ہے نا وہ لکھیں گے میل کے شاید ہیار کوئی ایسی چیز بیچ میں ہو جو میرے لیے یوسفل ہو جو مجھے نا پتا ہو کار ٹو ایکشن دیکھیں نا ایمیلز ریجسٹر کروا ل لیں بلوگ پوسٹ سوشل میڈیا اپ ڈیٹس پہ لے جائیں پریس لیس دے سبسکرائب کروا لیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کال ٹو ایکشن میں سبسکریپشن بھی ہو سکتی ہے ایمیل ریجسٹریشن بھی ہو سکتی ہے بلوگ کچھ بھی اب یہ تو آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا سوچے سمجھے سوچ سمجھ کے یہ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے جی ہم نے کر دیا ہے تو اس کے اوپر بڑی ورکنگ ہونی چاہیے آفر ایسلوشن فر دیل پرابلم ناٹ جسٹ اپرڈکٹ ایسر یہ تو خیر جرنل مارکٹنگ کا کہ اب آپ پرڈکٹ اور سروس سے نکل آئیں اب آپ سلوشن کی طرف جائیں یعنی آپ کی پرڈکٹ ہی ہے لیکن اسے بات اس سنس میں کرنے ہی کہ جو آپ کی یہ پرابلم ہے تو اس کا سلوشن ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے نا تو سلوشن اورینٹیڈ اپنی ساری چیزیں رکھیں ڈریکٹ آفر بھی جو آپ نے کر جو بنا رہے ہیں اس کا جو بروشن میں آئے ہیں وہ سلوشن یہ نہ ہوگی یہ ماری پرڈکٹ اور یہ اس کے فیچرز ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کی پرابلم ڈسس کریں اور اس کے گینسٹ یہ سلوشن آپ دے رہے ہیں اس چیز کو ڈسس کریں اپنے بروشن میں بھی اپنی پوسٹ میں بھی اب جو بھی چیز آپ ٹیبل کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ آپ دیکھ لیجئے گا ہے ویڈیو ٹھیک ہے سپانسر اپ ڈیٹس یہ بڑی امپورٹن ہے کیونکہ سم ٹائمز آپ کو سٹارٹ لینے کی س سپانسر اپ ڈیٹ سے ہی سٹارٹ لینا پڑتا ہے ہاو ٹو میر سکسیس یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اس کو بائی پس کریں اچھا جی پروفائل ویوز اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ وہاں جا کے اپنی پروفائل میں کتنے لوگوں نے آپ کی پروفائل وزٹ کی ہے اگر زیادہ لوگ ڈیفنیٹلی وزٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سکسیسفل جا رہے ہیں پروفائل رینکنگ اپنی چیک کرنی ہے ٹھیک ہے کہ وہ کیا آپ کی جا رہی ہے پھر ویک دیکھلی ایمیٹیشن ایوریج کیا آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ کیا دے رہے ہیں آپ کو آ کیا رہی ہے یہ چیز بڑی امپورٹن ہے ریچ آپ کی کیا جا رہی ہے یہ بھی آپ کو انسائیڈ سے پتہ چل جائے گا وہاں پہ ٹھیک ہے اس کے اس میں جائیں گے تو آپ گیٹن سیڈ پر کمپنی پیج انایلیٹکس تو کمپنی پیج انایلیٹکس پہ وہ کیسے ہوگا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا آپ پھر وہی لیگ دیکھ لیجئے گا